انہوں نے یہ inauguration کیا ہے اس کا رام اندر کا بابری موسک ہے جو کہ historical موسک تھی 16 سنچری کے بعد جب آپ مغل بادشاہ بابر نے بنائی تو مسلمانوں کا ایک بہت جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مسجی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو خراب کرنا یا اس کو شہید کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ بلاس فہمی ہے تو ایک تو ان کے جذبات تو مجروح ہوئے ہیں اور مسلمان آپ دیکھیں ساؤت ایشیا میں پاکستان میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں جو ان کی منورٹی ہے اور پوری دنیا میں دیکھیں یہ میں یہ نہیں کہتے کہ صرف ساؤت ایشیا کے رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی بلکہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات جو مجروح ہوئے تو یہ مجھے جو فیوچر بڑا بلیک نظر آتا ہے نیگوشیشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پاکستان اور انڈیا کی کہ ان کے تعلقات کس طرح سے ہوگئے اچھے تو پہلے بھی نہیں رہے لیکن اس کے بعد مزید اور جب تک یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھارتی ایجنٹا پارٹی ہے جب تک یہ حکومت میں ہے اس وقت تک مجھے کوئی اچھے تعلقات نظر نہیں آتے جب آبری مسجد گرائے گئی تھی تو پاکستان میں بھی کافی اس کا ریاکشن ہوا تھا درجن و مندر گرائے گئے تھے اور بہت سی منورٹیز کی جو عبادتکائیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا تو اب کیا آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی اس قسم کا ریاکشن ہوگا نائنٹی ٹو کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو رائٹ ونگ پالٹیکس ہے وہ کتنی زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے اور ریلیجیس جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس پہ کتنی پالٹیکس بھی کھیلی اس کو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن لوگوں کے جذبات جو اس سے جڑے ہوئے ان کو کس طرح سے ریلیجن کے نام پہ آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ ایشیے میں بہت زیادہ ایک یہ فریجل قسم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویو پوائنٹ ہے کہ آپ کسی طرح بھی یہ یوز کر کے تو لوگوں کو بھڑکا سکتے ہیں لیکن یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ بابری مسجد تھی اور اس کو شہید کر کے اور لوگوں کے جذبات کو مجروع کر کے اور جو ہے وہ اب مندر تمیر کیا جارہا ہے تو سٹرونگ رییکشن تو ظاہر ریلیجن پارٹی کی طرح سے آئے گا نہ صرف ریلیجن پارٹی سے مجھے تو اب یہ بھی نظر ایسی چیزیں آ رہے ہیں جس طرح کی یہ انوائیمنٹ بن رہی ہے مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو اچھے خاصے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ان کی پالیسیز کو ہندوتوہ پالیسیز جس طرح سے یہ کر رہے ہیں انڈیا نے جس طرح سے سٹیزنشپ ایکٹ جو انٹرڈیوز کروایا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ پروپیگیٹ کریں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو مجھے تو رائٹ ونگ پالیٹیکس یا ریلیجن پارٹی کے علاوہ مجھے باقی جو پڑا لکھا ہمارا طبقہ ہے یا لوگ جو بڑا ایک ریزنیبل سمجھتے تھے جو انڈیا کو سمجھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھی طرح سے اپنی فارن پالیسی کو اور ڈومیسٹک پالیسی کو لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھتا ہے وہ ایک مجھے شہب و تاج نظر ہوتا ہے ان کا نظر آ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مدے کو لے کے کچھ ایلمنٹس پاکستان میں ایسے ہوں گے جو کہ لوگوں کے جذبات کو مزید بھڑکائیں انڈیا کے خلاف اس کو لے کے دیکھیں بھڑکانا اور ایک چیز کا ایک ریالیٹی نظر آنا ان کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو ہم صرف ایک بیس بنا کے کسی چیز کی کہ ایسا ہوا تھا تو لوگ اس پہ بھی بھڑک اٹھتے ہیں ریلیجن کے نام لیکن یہ ایک چیز بالکل نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے ڈیمولش کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان مسجد کا شہید کرنا مسجد کو گرانا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے ایک بلاس فہمی ہے تو جو بی جے پی کی ہندو توا کی پولیسیز ہیں ان کی ریسرجنس جو ہوئی ہے اس کا پوری ساؤت ایشیا کی سیاست پر کیا اثر پڑا ہے ٹومیسٹک جو پولیسیز تھی انڈیا کی مسلمانوں کے اگینس جو ان کی مانورٹی کشمیر کو آپ شوڑ دیں ایک دفعہ لیکن آپ انٹرنل جو ان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کرنا شروع کر دیا تو اس کا بنگلہ دیش پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش پاکستان کے کتنا قریب آتا جا رہا ہے اس کے بعد نیپال کے ساتھ ان کی ساؤت ایشیا میں جو انڈیا کے تعلقات اپنی نیبرنگ سٹیٹس کے ساتھ تھے وہ وہ نہیں رہ گئے جب مسلمانوں کے ان کا رائٹ نہیں دے رہے انڈیا میں جو کہ ان کا دیو رائٹ ہے سیکلر سٹیٹ ہے ان کا سیکلرزم یہ ایٹ سٹیک پہ آ گیا جب یہ آپ اپنا ٹرسٹ ریسٹور نہیں کر سکے پوری دنیا میں تو آپ ساؤت ایشیا میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے کتی تیزے سے حالات بگڑ رہے ہیں